ہمیں کیسے وقت سے گزر رہے ہیں جب ہمیں کام پہ سفر کرتے ہوئے اور ہر اس جگہ جہاں اور لوگ ہوں ماسک پہنا پڑتا ہے اب ہمیں ان تصویروں میں ماسک کے بغیر دیکھیں گے لیکن کرونا سے بچنے کے لیے ماسک پہنا بہت ضروری ہے اس ماں کی پیداوار کے عیدہ اتنے زیادہ ہیں امینہ آج آپ کیسی ہیں آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں آپ جانتے ہیں نا کہ ہمیں اس مہینے میں کتنی پیداوار کرنے کی ضرورت ہے اتنے کارکنوں کی گیر موجودکی میں ہم یہ کیسے کر پائیں گے ہم ویسے ہمیں بہترین کام کرنا ہوگا یہ کہنا آسان ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم جب پیداوار کا حد پورا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے میں اپنے خاندان میں اکیلی کمانے والی ہوں میں سمجھ سکتا ہوں مجھے وہ وقتیاد ہے جب میری بیوی نے اپنی ملازمت کھو دی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہی میری والدہ کے ساتھ حادثہ ہو گیا اس کی وجہ سے بہت سے طبیع اخراجات ہوئے پوری دنیا ہمارے خلاف لگ رہی تھی یہ بھی ایسا ہی لگ رہا ہے ہم کیا کریں کچھ کارکن کام پر نہیں آ رہے اور پھر ہمارے پاس عملے کی کمی ہے ہمارے بہترین کارکن پہلے ہی اتنی میند کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ فرزانہ سکت میند کرتی ہے کیونکہ وہ اپنی بیٹی کے لیے سکول کی فیز ادا کرنا چاہتی ہے لیکن فرزانہ بھی کبھی کبھی دیر سے آتی ہے لیکن کم از کم وہ شازن آدھر ہی غیر حاضر ہوتی ہے ہاں فرزانہ ہمارے بہترین کارکنوں میں سے ایک ہے آپ جانتی ہیں کہ زیادہ پیدواری اہداف کی ایک وجہ ہے ہمیں پچھلے مہینے کی کم تعداد کو پورا کرنے کی ضرورت ہے مجھے معلوم ہے جیسے گزشتہ ماں ہمارے پاس غیر متوقع طور پر غیر حاضری زیادہ تھی جس کی وجہ سے ہر ایک پردباؤ بڑھ گیا تھا میں جانتا ہوں کہ ہم نے اس خلاق کو پورا کرنے کے لیے ابھی کچھ اور کارکنوں کو شامل کیا ہے اگرچہ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ کتنے موثر ہوں گے بہتر ہوگا کہ یہ نائی کارکن اچھے ہوں ہم اپنے پیدواری مقاصد کو کیسے پورا کر سکیں گے اگر ہم لوگوں کو تربیت ہی دے رہے ہیں آئیے اس دباولی شرطحال سے کچھ دیر کے لیے کنارہ کریں اور پرسکون ہونے کے بعد اس موضوع پر واپس بات کریں میں گھر جا رہا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ کچھ کھیل کھیلوں گا اور رات کو اچھی نیند لینے کی کوشش کروں گا آپ نے تو ٹھیک کہا مجھے لگتا ہے کہ آج شام کو میں بھی اپنے گھر والے کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گی بہت اچھا خیال ہے ہم نے ایک دلچسپ ویڈیو کلپ کا تجربہ کیا کہ لوگ درپیش مسائل سے کیسے نمٹتے ہیں ہمارے پاس دو مینجر احمد اور امینہ بات چیت کر رہے تھے دونوں کو ایک ہی مسئلے کا سامنا ہے پیداواری اہداف میں اضافہ اور کارکنوں کی غیر حاضری لیکن کیا وہ ایک ہی طرح کا رد عمل رکھتے ہیں غور کریں کہ امینہ کس طرح پریشان ہے اور اس مسئلے کی دباؤ میں ہیں دوسری طرف احمد مسائل کا اعتراف کرتا ہے لیکن پرسکون ہے مختلف لوگ پریشانی میں مختلف رد عمل ظاہر کرتے ہیں دباؤ کام گھر یا محول کی وجہ سے ہوتا ہے بعض زکات یہ سب ایک ساتھ تناؤ کی وجہ سے ہوتے ہیں ایک قدم پیچھے ہٹنا اور اس بات پر غور کرنا کہ آپ کے بس میں کیا ہے اور تسلیم کرنا کہ جو آپ کے بس سے باہر ہے اچھے نتائج کا بائس بن سکتا ہے جو چیزیں آپ کے کابو سے باہر ہیں ان پر مایوس ہونے سے آپ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہونے والی کچھ چیزوں پر آپ کو اختیار نہ ہو مگر ایسے حالات کو کس طرح سنبھالنا ہے اور ان کے بارے میں کیا رد عمل رکھنا ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے دباؤ کی صورتحال سے نکلنے کے لیے امینہ اور احمد دونوں نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنے اور رات کو اچھی نیند لینے کی کوشش کرنے کا فیصلہ کیا مزید غور کریں کہ احمد کس طرح شناک کرتا ہے کہ غیر حاضری مسئلے کا حصہ ہے لیکن وہ شناک کرتا ہے کہ مزید کارکن مسئلے کا حال فراہم کرنے میں مدد کریں گے خیالات اور باہمی بات چیت کے استبادلے کے نتیجے میں وہ دونوں مشترکہ طور پر ایک ممکنہ حل نکال رہے ہیں اس کے نتیجے میں امینہ تھوڑا آرام کر سکے گی خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو آگے بڑھنے کے طریقوں پر مددی وجوہات اور مسئلے کی راہ میں حیل رکاوٹوں کے نشاندے ہی کرنے کی ضرورت ہے